کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے شہریوں کا راشن حاصل کرنا خصوصاً دہاری دار اور غریب لوگ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے مخیر حضرات اور غیر سرکاری تنظیمیں سرگرم عمل ہیں سہارا فور لائف ٹرسٹ اور اللہ والے ٹرسٹ نے دہاری دار مزدوروں کے گھروں پر راشن کا وافر بندوبست کر دیا ہے مزید تفصیلات لاہور سے اس ریپورٹ میں کرونا سے ستائے غریب اور دہاری دار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے مشکل کی اس گھڑی میں بہت سارے مخیر حضرات نے راشن کا بندوبست کر دیا تاکہ ایسے لوگوں کی مدد ہو سکے اسی سلسلے میں سہارا ٹرسٹ نے غریب لوگوں کو موقع طبعی امداد دینے کا بیڑا اٹھا لیا یہ جو کوورڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس اس نے پوری دنیا کو ہلا کے لکھ دیا انفیکٹ پاکستان کے اندر بھی اس وقت مشکل گھڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی اور ہم بھی سہارا ٹرلائف ٹرسٹ کے پریٹ فارم سے اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو یا ان پیشنٹس کو جو اس کے شکار ہو جاتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکے دوسری جانب دہاری دار مزدوروں کو مفت راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا اللہ والے ٹرسٹ کے چیئرمین شاہد لون کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم کو مل کر اس وائرس کا خاتمہ کرنا ہوگا اسلام علیکم میرا نام شاہد لون ہے اور اس وقت آپ کھڑے ہیں ہمارے پیکنگ ایلیا میں جو کہ ہم نے کرونا وائرس کے اگیسٹ جو وار شروع بھی ہے اور جو جہاد شروع بھی ہے اس کے لئے ہم نے بنایا ہوا ہے یہ بیسیکلی میں اچھے تنہوں اللہ والے ٹرسٹ کا جس کا یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہم نے دس ہزار کا نیشل ٹارگٹ رکھا تھا لیکن اب باقی دوست بھی ہمارے ساتھ جنہوں جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھ کابش ہے دابا یوٹ ہے ہمارے ساتھ رسک ہے اور کچھ اورگنیزیشنز ہیں تو اب ہم نے مل کے دس ہزار کا ٹورن سب کیلئے کیا کیونکہ ہم اسے سٹیپ بی سٹیپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں